اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے کلاس نائد کا چپٹر نمبر ون تو سب سے پہلے دیکھیں گے ہم میٹرکس کیا ہے تو میٹرکس جو ہیں وہ ریکٹینگولر ارے میں یا ریکٹینگولر فارم میں ریال نمبر کی کولیکشن کو کہتے ہیں اور میٹرکس جو ہیں وہ دو قسم کی ہیں رو اور کولم رو کیا ہے ہوریزنٹل وے میں جو ویلیوز ہمیں دی گئی ہیں وہ رو ہے تو ہوریزنٹل وے کیا ہے ہمارے پاس یہ اور یہ تو ہمارے پاس آر ون فور اور زیرو جو ہے ہمارے پاس آر ون ہوئے اور تھری اور ٹو ہمارے پاس آر ٹو ہے یعنی رو ون اور رو ٹو اور کولم کیا ہوتے ہیں ورٹیکل وے ورٹیکل وے میں جو ویلیوز ہیں یہ ہمارے پاس ورٹیکل وے ہے فور تھری اور زیرو ٹو تو ہمارے پاس یہ کیا ہے یہ کولم ون ہے اور یہ ہمارے پاس کولم ٹو ہے تو یہ ہمارے پاس ایکزیمپل تھی ہے اب ہم ایکسرسائز دیکھتے ہیں ایکسسائز نمبر 1.1 کا کوشن نمبر 1 دیکھتے ہیں یہ جو ہے ہمارے پاس 2, 3, minus 5 اور 6 ہے تو ہمارے پاس horizontal way 2, 3 اور minus 5 اور 6 ہے تو ہمارے پاس کیا ہوا ہے یہ R1 اور یہ R2 اور ہمارے پاس 2 اور minus 5 ہوئے اور vertical way میں اور 3 اور 6 ہوئے vertical way میں تو یہ ہمارے پاس C1 ہو گیا اور C2 ہو گیا اب اس کو لکھیں گے کس طرح سے تو ہم لکھتے ہوتے ہیں اس کو R by C R کو چاہے M لٹ کر لو M by N کر لو تو جو ہے کہ کہتے ہیں R by C تو R ہمارے پاس کتنا ہے 2 ہے اور C ہمارے پاس کتنا ہے 2 ہے دو ہیں تو ہم لکھیں گے 2 by 2 اس طرح ہمارے پاس یہ B ہے 2, 0, 3, 5 رو ہمارے پاس کتنی ہیں یہ 2 اور 0 اور 3 اور 5 یعنی R1 اور R2 رو 1 رو 2 اور کولم ہمارے پاس کتنے ہیں 2, 3, 0, 5 C1 اور C2 تو اس کو بھی کس طرح لکھیں گے 2 رو ہیں اور 2 کولم ہے تو رو پہلے آئے گا 2 by 2 اب یہ C پارٹ دیکھیں گے تو ہمارے پاس ہے 2 اور 4 تو ہمارے پاس رو کتنی ہوئی رو ہمارے پاس جو ہے وہ 1 ہے اور کولم ہمارے پاس یہ vertical way میں 2 ہیں C1 اور C2 تو ہمارے پاس یہ کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس آ گیا 1 by 2 D کوشن نمبر ہے اس میں رو کتنی ہیں رو ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے پاس R1 آ گئی یہ ہمارے پاس R2 آ گئی اور یہ ہمارے پاس R3 آ گئی تو ہمارے پاس کولم کتنا ہے 406 یہ جو ہے vertical way میں یہ ہمارے پاس کولم 1 ہے C ہے تو ہم اس کو کیسے لکھیں گے رو کی ویلیو پہلے آتی کولم کی بعد میں آتی ہے تو رو ہمارے پاس کتنی ہیں 3 ہے تو 3 لکھیں گے اور بائے اور کولم ہمارے پاس کتنا ہے 1 ہے تو آگے دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے کوشن نمبر E A D B E اور C F تو ہمارے پاس رو کتنی ہیں یہ A D رو 1 ہے اور یہ B E رو 2 ہے اور C F جو ہے وہ ہمارے پاس رو 3 ہے تو ہمارے پاس اور یہ B C اور A B اور C جو ہے ہمارے پاس C 1 ہے اور D E F جو ہے ہمارے پاس C 2 ہے تو اس کو کتنے لکھیں گے ہمارے پاس رو کتنی ہیں 2 ہیں 3 ہیں اور بائے اور کولم ہمارے پاس کتنی ہیں 2 ہیں تو 2 لکھیں گے یہ F جو ہے ہمارے پاس رو کتنی ہے رو ہمارے پاس ایک ہی ہے اور کولم ہمارے پاس بھی ایک ہی ہے تو اس کو کیسے لکھیں گے 1 بائے 1 اور ہمارے پاس G جو ہے G میں رو کتنی ہے یہ 2 3 0 1 2 3 اور 2 4 5 تو ہمارے پاس رو کتنی ہو گئیں R1 R2 اور R3 کولم ہمارے پاس کتنے ہیں یہ کولم ایک ورٹیکل میں ایک یہ کولم ورٹیکل میں اور ایک یہ کولم ورٹیکل میں ہمارے پاس C1 C2 اور C3 تو ہم اس کو لکھیں گے رو پہلے آتی ہیں رو ہمارے پاس کتنی ہے 3 ہے اور بائے کولم ہمارے پاس کتنے ہیں ایک دو تین 3 ہے تو 3 لکھیں گے H اسی طرح 2 3 4 106 تو ہمارے پاس horizontal میں یہ ایک رو ہے اور ایک یہ رو ہے تو یہ ہمارے پاس R1 ہو گئی اور یہ R2 ہو گئی ہمارے پاس اور کولم ہمارے پاس 2 1 3 0 اور 4 6 ہیں تو یہ ہمارے پاس C1 ہو گیا C2 ہو گیا اور C3 ہو گیا تو ہم کیسے لکھیں گے کہ R پہلے آتی ہے اور C بعد میں آتا ہے تو R1 R2 جو ہے ہمارے پاس دو ہے تو دو لکھیں گے بائے اور کولم ہمارے پاس کتنے ہیں 3 ہے تو 2 بائے 3 آجے گا یہ ہمارا کوشش نمبر 1 کمپلیٹ ہو گیا